عشق ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہوں اب نظر کرم چاہیے اور کچھ مجھے چلوا دکھا دیں تاکہ دل کو تمانیت ہو جائے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو پادری نے دش اشار بارہ اشار دیئے تیرے لیے کہا وہی کافی نہیں آئے اور چانگ گئے اور دل میں در پیدا ہو گیا کہ وہ ادھر لکڑی آوازیں دے رہی ہے ادھر حضور تو وہ پادری کی منظر کشی کر رہا ہے کہ نہ کوئی تیسرا آدمی تھا یا میں تھا یا پادری تھا تو یہ کرم کیسا ہے من و ان سے سارا کچھ پیش کیا اور حضور کے دربار میں اپنے جان فشانی کے لیے زندگی وقف کر دی ادھر اللہ اپنی مہربانیاں فرما رہا ہے اور میرے بذرگ اور دوستو میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ تعلق دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی لالچ میں آپ تعلق قائم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے بے لوس وہ اللہ کی رضا کا تعلق ہوتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنا تعلق جو قائم کیا وہ دین اسلام کی خاطر حضور کی تابداری کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے قائم فرمائے اور پھر اللہ نے بے بہائی نامات عطا فرمائے ام المومنین حضرت عاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک رات پورے آب و تاب میں چاند اور تارے جل ملا کر پورے شباب پہ تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جب حجرے میں تشریف لائے تو میں نے چاہا کہ حضور کو چھت پہ لے جائے جائے آقا میری مرضی کے مطابق چھت پہ تشریف لے گئے اور سرے انور میری گوہد میں رکھا اور میں نے سوال کیا کہ میرے آقا اس پوری کائنات پہ کوئی ایسا مومن ہے کہ جس کی نیکیاں یہ جو تارے جگ مگا رہے ہیں ان سے بڑھ کے پوری دنیا میں نیک عمال سے جو سبکت لیتا ہو جو سواب میں عجر میں نیکیوں میں ان تاروں سے بڑھ کے درجہ رکھتا ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا عمر ہے بولیں کون ہے ارض کنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپو آہا اے میرے آقا اے میرے سر تاج میرے ابو کا کیا بنا میرے باپ کی کیا بنی آپ نے فرمایا آشا تو صدی کا یہ بات جان لے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی ایک طرف ہے ایک رات کی نیکی اور مفسرین بیان کرتے ہیں وہ غار والی نیکی ہے بولیں کون سی اس پر اللہ نے قرآن کی اندر ارشاد فرمایا کہ صدیقی اکبر آپ جھگ جھگ کر جو آقا کا چیرہ دیکھ رہے ہیں تک رہے ہیں نظریں آپ نے ابدوہا والے چیرے پہ لگائی ہیں اللہ آپ پہ مہربان ہے اللہ آپ پہ فضل فرما رہا ہے میرے مزرگو اور دوستو اینام تب ہی ملتے ہیں جب انسان کا اخلاص اور نیت میں سترہ پن آ جائے پھر اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں اللہ کرم فرما دیتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے علماء بیان کرتے ہیں اس کی طرف وضاعت میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات یاد رکھیں ہم جسے موزی جانور کہتے ہیں لیکن اس کی بھی تو مثال دیکھیں کہ محبت کے اندر اس نے بھی بازی لے لی اور وہ ساتھ کہتا ہے کہ نسلوں سے آمائے رہی آپ وہ اجداد یہ کہتے ہیں آنے والے کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تو ہوا تو وہاں جانا حضورت شریف لائیں گے صاحب کی نسلیں نسلوں سے آ رہا ہے پیغام رسائی ہو رہی ہے کہ وہاں جانا اور پھر اس صاحب کی خوشنصیبی سمجھیں کہ پیغام ملتے ملتے جب اس کی باری آئی حضورت شریف لائے تو وہ وہاں موجود تھا کیا تھا حضی وہ وہاں موجود تھا سارے حمام شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب بند کر دیئے راستے سارے بند ہو گئے ایک جگہ جب بچی تھی تو وہاں آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی تو میرے بزرگوں اور دوستوں کیا تھا وہ آپ اس بات سے استفادہ کریں اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ قریب نے جانور کے اندر پتھر کے اندر یہ حشرات کے اندر اللہ نے دو چیزیں ضرور رکھی ہیں ایک اپنی بندگی اور دوسری رسول اللہ کی محبت ہاں یہ دو چیزیں ضرور رکھی ہیں لکڑی بھی حضور سے محبت کرتی ہے ہشرات جانور بھی کرتے ہیں اور پھر وہ صحاب جب نکلتا ہے تو کہتا ہے جناب صدیقی اکبر یہ کیا کر رہے ہیں عرصہ ہاں گزر گیا میں تو دیدار کے لئے آئے اور رومی کشویر نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے میں آپ کو اس لہجے میں سمجھا دیتا ہوں آپ نے کیا فرمایا آسے آسے عمر گزاری آسے آسے عمر گزاری تے چلے ہار ہزاراں مالی باغ نو کھن دے تے ایا جدو بہار پڑیے لا الہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے بھائی ایک دفعہ باوازے بلند سارے حضرات پہ کرم ہو جائے گا کلب روشن ہوگا سارے مل کے باوازے بلند پڑیے لا ایک ایک لا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین لکھتے ہیں پوری حضور کی امت کے آسانات پوری حضور کی امت کے پوری امت مل جائے جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آسان کا بدلہ نہیں دے سکتے یہ اجماعیز بات پہ پوری قرآن عالم کی امت مل جائے نائبِ رسول کی تمام قربانیوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اور آپ دیکھیں محبت کا عالم ادھر وقت بھی پورا ہونے والا ہے جب اختتام ہونے لگا تو آپ نے جناب حضرتِ مولہِ کائنات کو اپنے دربار میں بولایا کس کو بولایا بولے نا بولو بھئی سارے کس کو کریچی والو پائن تن پاک سے محبت کرو یہ بات یاد رکھو بیڑا اگر پار ہونا ہے تو انہی کے صدقے سے ہونا ہے ہاں اپنے عمل کمزور ہیں لیکن میرے آقا کا ارشاد ہے میری امت پر اللہ نے جو ذرائع اور وسیلے رکھے ہیں وہ بہت بڑے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی کھڑی ہو جائیں گی اللہ حیام ہے سب کو معاف کر کے جنت کا دروازہ کھول دے گا خدا ان پر کرم فرما دے گا بات سمجھتے ہیں یا نہیں ہاں اس لیے بغز کی کوئی لیار نہ رکھیں ہم تو نوکر ہیں بھائی منگتوں کو کیا لگے ان باتوں سے لیکن کراچی والو یاد رکھو اگر بیڑا پار چاہتے ہو تو پھر ہر ایک صحابہ کی پائن تن پاکی نوکری کا عظم کر لو خدا بیڑا پار کر دے گا خدا مہربانی فرما دے گا تو مولا کائنات کو بولا کر آپ نے کہا کہ ہاں علی کرم اللہ وجل قریب جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور پھر یہ کرنا اسی چار پائی پہ مجھے لیتانا جس چار پائی پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر موجہ شریف پر لے جانا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ لے جانا اور میرے آقا کے دربار میں جا کر کھڑے ہو کر آئیلی کرم اللہ وجل قریب اعلان کرنا کہ اے آقا آپ کا نوکر یارِ غار یارِ مزار بننے کے لیے آیا اگر دروازہ کھل گیا تو اندر دفن کر دینا اگر دروازہ نہ کھلا تو جنت البقی میں دفن کر دینا کیا کرنا جنت البقی میں وسال ہو گیا آپ نے انہی ہاتھوں سے غسل دیا کپڑے پینائے اسی چار پائیں پہ لاکھ رکھا گیا اور پورا استعمال یہ کوئی عام بات نہیں ہے تفسیرِ جلالِ تمام علماء تمام مفسرین بہتر جانتے ہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ تاریخ کا بہت بڑا واقع ہے آپ کے جسدِ مبارکوں پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کی دیالیز پہ لے جایا گیا حضور کے دربار میں اے میرے غلاموں اس محب کو حبیب کے پاس لایا جائے ایک محب کو محبوب کے پاس لایا جائے اور اللہ کی قدرت سے کونڈی کھل گئی دروازہ کھل گیا تالہ کھل کے نیچے گر گیا دروازہ کھل کے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی یہ تھی ہی محبت اور میرے بزرگوں اور دوستوں پنجاب کے بہت بڑے ناد خان آپ نے نام سنا ہوگا میرے بزرگوں اور دوستوں محمد علی زہوری کسوری نام سنا ہے یا نہیں سنا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انہوں نے کتنی محبت کی بات کی ہے حضرت بس یہ شیر پڑھیں گے اور اختتام کریں گے تائم بھی میرے خیال میں ہونے والا ہے اور آپ نے کیا فرمایا شان صدی کو فارو کدھی کی دسا کی تا اللہ نجلا دوچا مکام مل کے پڑھئے مل کے شان صدی کو فارو کدھی کی دسا کی تا اللہ نجلا دوچا مکام سبز گمبد دے اندر جو مچ دی سی تھا پڑھئے سبز گمبد دے اندر جو مچ دی سی تھا کملی والے دے یاران دے کم آگئی ایک دفعہ سارے پڑھیں سبز گمبد دے اندر جو مچ دی آپ کراچی والوں کا مزاج تو میں نہیں جانتا لیکن آپ کے پتہ نہیں زوگ کیسا ہے حضرت گفتگو تو فرماتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ وہ اشارے نا کہ یہ محبت کا بھی اکس دے رہے ہیں تعلق کا بھی اکس دے رہے ہیں اور اس محبت کو کامل کر کے جو درجہ اختتام ہے اس ملاقات کونسی ملاقات جو موت کے بعد ملاقات ہونی ہے یہ اس کی بھی سنت دے رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں شان صدی پڑھیں شان صدی کو فاروق دی کی دساں کی تالا نے جنلا دوچا مکام سبز گمبد دے اندر جو مچ دی سی تھا کملی والے دے یاران دے کم اور میرے بزرگ اور دوستو مومن کی مراس کیا ہے دنیا میں جیتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ ایمان والی موت عطا کر دے یا اللہ ہم پر کرم فرما دے اور مومن کی خواہش پہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنی امت سے اتنا عریص ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ کبر میں بھی خبرگیری کرنے جاتا ہوں اللہ یا 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 اللہ یہ کیسے آپ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ کیسے لگا رہے ہیں میں لگاتا ہوں سارے بولیں گے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کرو بھائی سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شانِ صدی کی اکبر تو میرے بزرگوں اور دوستوں میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پر میں میری محبت اور حریص شفقت یہ ہے کہ وہاں بھی خبرگیری کرنے جاتا ہوں اور سب سے بڑی میراس یہ ہوتی ہے کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو دنیا پہ تو یہ خواہش کرتا ہے ارمومن ہر ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا کہ یا اللہ حضور کی زیارت ہو جائے لیکن میرے آقا فرماتی اس حسرت میں مر گیا تو غم نہ کر جب قبر میں جائے گا تجھے ضرور دیدار ہوگا تو قبر کی حسرت بھی یہ ہوتی ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے کسی لیے کیا خوبصورت آپ نے اشار کہے ہیں اللہ حضرت نے بس انہی پہ میں دو جملے پڑھ لوں حضرت تو بس اختتام کریں گے آپ نے کیا خوبصورت فرمایا لاحد میں عشق محمد کا دے سارے مل کے پڑھیں لاحد میں عشق محمد کا داغ لے اس لیے آج ہم یہاں سے چلے اس لیے آج ہم یہاں کبر میں ہوگی ملاقات حبیب مل Hernandez ملقات دخو instructors